اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ صحاب نے پوچھا ہے کہ زبا کی یہ ہوئے جانور مرغی وغیرہ میں کون سی چیزیں حرام ہیں تو مطرم سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے مطابق زبیحہ میں بائیس چیزیں ایسی ہیں جن کا کھانا حرام ہے انہی میں سے حرام مغز ہے جو کہ سفید دوری کی طرح ہوتا ہے اور وہ بیجے سے شروع ہو کر گردن سے گزرتا ہوا پوری ریڑ کی ہڈی میں آخر تک ہوتا ہے نیز گردن کی دونوں طرف پیلے رنگ کے دو مضبوط پٹھے کندے تک کھچے ہوتے ہیں یہ کافی سخت ہوتے ہیں آسانی سے گلتے نہیں ان کا اور غدود کا کھانا بھی حرام ہے زبیحہ کے گوشت کے اندر جو خون رہ گیا وہ اگرچہ پاک ہے مگر اس کا کھانا بھی حرام لہذا گوشت کے وہ اسے جن میں عموماً خون رہ جاتا ہے ان کو اچھی طرح دیکھ لیجئے مثلاً مرگی کے پکے ہوئے گوشت میں سے گردن پر اور ٹرانگ وغیرہ کے اندر سے کالی دوریاں نکال لیا کریں کہ یہ خون کی نصے ہوتی ہیں خون پکنے کے بعد کالا ہو جاتا ہے مرگی کی گردن کے پٹھے اور حرام مغز بھی نہ کھائیں اور زبیحہ کا غدود یعنی گانٹ گلٹی کھانا حرام ہے لہذا پکانے سے پہلے اس کو نکال دیں اور پکاتے وقت گردن چامپ اور پیٹھ کی ریڑ کی ہڈی کہ گوشت کو اچھی طرح دیکھ کر حرام مغز الگ جو ہے وہ کر لیں مرگی کا حرام مغز باریک ہوتا ہے اس کے نکالنے میں حرج ہے تو پکانے میں رہ گیا تو مزائکہ نہیں بگر اس کو کھایا نہ جائیں اور مرگی گردن کے پٹھے اور کالی دوری نمہ خون کی رگیں بھی نہ کھائیں مرگی کا دل پھینک دینا اس حراف ہے اس دل کو لمبائی میں چار چیرے کر کے یا جس طرح بھی ممکن ہو اس کو چیر کر اس میں سے خون اچھی طرح صاف کر کے پھر سالن میں ڈالیں زبیہ کی گوشت کے اندر خون رہ گیا وہ پاک ہے مگر اس کا کھانا حرام ہے لہٰذا احتیاط اس میں کی جائے گوشت اگر سڑ گیا ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اس طرح جو کھانا خراب ہو جاتا ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے خراب ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس میں پپوندی بدبو یا کھٹی بو پیدا ہو جاتی ہے اگر شوربہ ہو تو اس پر جھاگ بھی آ جاتا ہے دالیں کھٹڑا اور بھٹائی والا سالن جلد خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح مطلب جانور کے مسانے ہیں اور اس کی یوجڑی ہے وغیرہ یہ بھی کھانا جائز نہیں ہے جزاک اللہ خیر اللہ تعالی اچھی بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بات دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ